اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے خاتون مسافر کا کنڈکٹرز پر حملہ اور گالی گلوج حدراباد میں پیش آئے واقعی کا ویڈیو ریاست تلگانہ کے دارالحکومت شہر حدراباد کے حیات نگر بزڈیپو سے تعلق رکھنے والے دو کنڈکٹرز پر ایک خاتون مسافر نے گالی گلوج کی اور حملہ کرتے ہوئے انہیں بری طرح زخمی کر دیا اس واقعے پر تلگانہ آٹی سی کے ایم ڈی وی سی سجنار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ایس آٹی سی انتظامیاں ایک خاتون مسافر کی جانب سے حیات نگر ڈیپو ون کے دو کنڈکٹرز کے ساتھ بد سلوکی اور حملہ کرنے کے واقعے کی سخت مضمت کرتی ہے آٹی سی عوضہ داروں نے اس واقعے کے البی نگر پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی پولیس معاملے کی تفشیش کر رہی ہے بتا گیا ہے کہ خاتون مسافر نے بڑی نوٹ دے کر ٹکٹ لینے کی کوشش کی جس پر کنڈکٹر نے خاتون سے درخواست کی کہ یہ اس کے پہلے ٹرپ ہے جو اور اس کے پاس کوئی نقد رقم یعنی چینج نہیں ہے تو خاتون نے کنڈکٹر کی بات سنے بغیر ہی گالی گلو شروع کر دی اور تشدد کا نشانہ بنایا خاتون مسافر نے کنڈکٹر کو پاؤں سے لات ماری اس نے کنڈکٹر کو دھم کی دی کہ وہ ختل کر دے گی اسی دوران بس میں موجود ایک اور خاتون کنڈکٹر نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن خاتون مسافر نے اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی آٹیسی انتظامیہ نے واضح کیا کہ اگر اس طرح کے واقعات کا ارکتاب ان کے عاملہ کے خلاف ہوتا ہے جو عظم کے ساتھ اپنے فرائض کے مستحدی انجام دے رہے ہیں تو انہیں ہرگز نظرانداز نہیں کیا جائے گا عاملہ کی ڈیوٹی میں خلل ڈالنے والے اور حملوں میں ملوث افراد کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے گی آٹیسی کا عاملہ اپنے فرائض میں بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے آٹیسی مسافرین سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور باحفاظت اپنی منزل تک پہنچیں بیورو ریپورٹ ایہچین نیوز ایہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں